خیبر پختون خواہ میں قبائلی ازلا کا انزمام ہو 20 جولائے 2019 وہ تاریخ ساز دن ہے جب قبائلی ازلا کے جو رہائشی ہیں ان کو حق رائے دہی کا استعمال کرنا پڑا اور اپنے صوبائی اسمبلی میں انہوں نے 16 منتخب نمائندے بیجے وہ ان کی نمائندگی کے لیے خیبر پختون خواہ اسمبلی کا حصہ بنے آج کا دن ہم ایک سال کا جشن منا رہے ہیں جس کے تحت وہ 16 منتخب نمائندگان چار خواتین اور ایک اقلیتی نمائندہ جو کہ قبائلی ازلا کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں خیبر پختون خواہ اسمبلی میں اس کے علاوہ ایک سال کے اندر ایف سی آر جیسے کالے قانون کا خاتمہ ہوا اور عدالتی نظام کو وسط ملی قبائلی ازلا میں جس سے قبائلی عوام کو اپیل دلیل اور وکیل کا اختیار ملا خیبر پختون خواہ حکومت نے 29000 خاصدار فورس کی خیبر پختون خواہ پولیس میں انزمام کو انشور کیا یہ بہت بڑی سکسیس ہے 29000 خاصدار فورس کا انزمام اس کے علاوہ وزیراعظم امران خان اور وزیراعلا خیبر پختون خواہ اور صوبائی حکومت نے خیبر پختون خواہ جو لویا خیبر پختون خواہ جس میں قبائلی ازلا کا انزمام بھی ہو چکا ہے اس میں قبائلی ازلا کو سب سے پہلے سو فیصد صحت انصاف کارٹ کی فراہمی یقینی بنائی اب قبائلی ازلا کا ہر رہائشی ہر شہری ادھر کا ان کو صحت انصاف کارٹ جس کے تحت تقریباً تین لاکھ روپے تک ان کو علاج معالجے کی سہولیات مل رہی ہیں اس کے علاوہ روزگار کی فراہمی کے لیے خیبر پختون خواہ حکومت نے اور وفاقی حکومت نے تورخم بارڈر کو چوبیس گھنٹے اور سات دن ہفتے کے وہ کھلے رکھا تاکہ قبائلی ازلا کا جو زیادہ تر روزگار کا دارومدار ہے وہ افغانستان کے ساتھ ٹریٹ کے اوپر ہے ان کو بھی انشور کرایا جائے تورخم بارڈر کے چوبیس گھنٹے کھلنے سے قبائلی ازلا کے جو شہری ہیں ہمارے ان کو روزگار کے مواقع ملے اس کے ساتھ تھی ساتھ قبائلی ازلا میں بلدیاتی نظام کی توسیب بہت بڑا چیلنج تاکہ بر پختون خواہ حکومت کی لیکن قبائلی ازلا کے جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کے توسط سے ان کے سپورٹ سے پچیس ٹی ایم ایز تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن کا قیام عمل میں لیا گیا ان کو نوٹیفائے کرایا گیا اور چودہ سو چار چودہ سو چار پوسٹیں کریئٹ کی گئی جس میں سات سو دو ویلیج کاؤنسل اور نیبر ہوت کاؤنسل کی سطح پر سیکٹری کی تایناتی ہے اور اس سے جو سات سو دو ہے ان کا پروسس شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں صوبائی حکومت کے مختلف اداروں میں پوسٹیں کریئٹ ہوئی جس میں صحت کے شعبے میں بارہ سو ستانوے پوسٹ تعلیم کے شعبے میں چار ہزار چار سو پچانوے اسامیہ ریسکیو میں اٹھارہ سو اکسٹ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریسکیو کے اکیس سٹیشن کی تعمیر شروع ہوئی جس میں چار سٹیشن مکمل بھی ہو چکے ہیں یہ خیبر پختونخواہ حکومت نے جو قبائلی ازلام اسامیہ کریئٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ ریسکیو کے اکیس سٹیشن کی جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن اس کے علاوہ قبائلی نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی بائزت روزگار کی فراہمی کے لیے صوبائی حکومت نے چورانوے کروڑ روپے کی خطیق رقم بھی ریلیز کی جس میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اور ان کو آسان اکسات پر آسان شرائط پر کرز مہیا کیے گئے جس میں کوئی کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کے علاوہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ جناب محمود خان نے ایک اور پروگرام کا انعقاد کیا جس کو ایکسلیریٹڈ ایمپلیمنٹیشن پروگرام کہتے ہیں یعنی تیز تر ترقیاتی پروگرام اس کے تحت چوبیس عرب روپے کے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے ایک سال میں اتنی بڑی رقم چوبیس عرب روپے کے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے جس میں جس کی ایک میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ریلیف ریہیبیلیٹیشن اور سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک عرب بائس کروڑ روپے کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن کے تحت دو عرب نواسی کروڑ روپے کے منصوبے جس میں نئے سکولوں کی تعمیر اور موجودہ سکولوں کی اپگریڈیشن اس میں سہولیات کی فراہمی بھی شامل ہے وارٹر منیجمنٹ کے تحت ایک عرب چپن کروڑ روپے کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ کے شعبے میں جو کہ ہماری بہت بڑی پریورٹی بھی ہے دو عرب ساٹھ کروڑ روپے کے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں ایگری کلچر ہمارا ملک ایک ایگری کلچرل کانٹری ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے جو سیٹلڈ ازلا کے ساتھ قبائلی ازلا میں بھی بہت بڑی رقم خرچ کی جس کی تمام سکیموں کی ویلیو تقریباً ایک عرب تینتیس کروڑ روپے بنتی ہے اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے یود افیرز ٹورزم ڈپارٹمنٹ کلچر ڈپارٹمنٹ ان کے تحت تقریباً اٹائیس کروڑ بیس لاکھ روپے کے منصوبے ہوئے انڈسٹریل ریولوشن یا سنتوں کی ترقی کے لیے خیبر پختونخواہ حکومت نے پندرہ کروڑ روپے کے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچائے کلین وارٹر سینیٹیشن اور سرویسز کی فراہمی کے لیے جو نکاسی آب اور صاف پانی کی فراہمی ہیں اس کے لیے پینسٹھ کروڑ روپے کے منصوبے ہو گئے ایک سال میں تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اوقاف حج اور اقلیتی امور کے تحت چار کروڑ چیاسٹھ لاکھ روپے خرچ کیے گئے یہ ایک سال کی کوئک آپ کو رن ڈاؤن بتا دیا ہم نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ جناب محمود خان کی قیادت میں قبائلی ازلا کے لیے دو ہزار بیس اکیس جو ابھی جو فائنینشل یئر جو مالی سال چل رہا ہے اس میں انچاس ارب روپے ایکسلریٹر جو تیستر ترقیاتی پروگرام میں اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں قبائلی ازلا میں اتنی بڑی رقم انچاس ارب روپے کی ترقیاتی کام ہوں گے جس کے تحت سب سے زیادہ نو ارب انیس کروڑ روپے کی روڈ سیکٹر کے لیے مختص کیے گئے ہیں نو ارب انیس کروڑ روپے اور اس کی پینسٹ سکیمیں ہیں جس سے قبائلی ازلا کے انفرسٹرکچر میں بہت بڑا انقلاب آئے گا اس کے علاوہ ابتدائی اور سانوی تعلیم کے لیے چیالی سکیمیں ہیں جس کی کل لاغت نو ارب تیس کروڑ روپے ہے صحت کے شعبے میں تیس سکیموں کے لیے آٹھ ارب پچیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں وارٹر منیجمنٹ کی سولہ سکیموں کے لیے چار ارب بہتر کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں سال دو ہزار بیس اور اکیس کے لیے کیل، ثقافت، یوت اس کے لیے تین ارب بیس کروڑ روپے کا بہت بڑا پیکچ خیبر پختونخواہ حکومت نے قبائلی نوجوانوں اور قبائلی شہریوں کے لیے رکھا ہے اس کے علاوہ محکمہ اطلاعات و نشریات کے تحت بھی دو منصوبے قبائلی ازلا کے لیے ہیں جس کی کل لاغت ایک سو ملین دس کروڑ روپے بنتی ہے لائن آرڈر انڈسٹری اکنومک ڈیولپمنٹ پبلک ہیلت ملٹی سیکٹر ڈیولپمنٹ اربن ڈیولپمنٹ سوشل ویل فیر اور محکمہ اقاف جنگلی حیات اور قبائلی ازلا میں لائن جسٹس ڈپارٹمنٹ ٹرانسپورٹ منرلز اور ایسٹی انائیٹی کے لیے بھی بہت بڑی رقم مختص کی گئی ہے ان سب کی مالیت انچاس ارب روپے صرف ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت بنتی ہے اس کے علاوہ مجڈیریاز کے لیے الگ سے ایک ایڈی پی کا بہت بڑا سیگمنٹ رکھا گیا ہے امن و امان کی حالت بہتر بنانے کے لیے سات منصوبوں کے لیے ایک ارب چھیاسٹھ کروڑ روپے مختص کیے جا چکے ہیں انرجی جو انرجی کے دس منصوبوں کے لیے ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت ایک ارب انتر کروڑ اسی لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں دہشتگردی سے متاثرہ ان قبائلی ازلا میں تیز تر ترقیاتی پروگرام کے تحت بحالی اور آبادکاری کے مختلف چار منصوبوں پر ایک ارب چھیانوے کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے سال دو ہزار بیس اور ایکیس میں اس کے علاوہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ سبائی حکومت نے اور وزیراعظم نے خیبر پختون خواہ کے جو قبائلی ازلا ہیں ان کے لئے بالخصوص ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایکنک سے اپروف کر آیا جس کی کل لاغت چھاسٹھ ارب روپے آتی ہے خیبر پاس اکنومک کوریڈور جس سے خیبر پختون خواہ کے شہری اور بالخصوص قبائلی ازلا کے جو خیبر پاس کے اردگیر جو ہماری خیبر ایجنسی ہے ان کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور ان کو افغانستان اور پھر سنٹرل ایشین ریجنل ایکنومک کوپریشن کے تحت کوریڈور فائف اور سکس میں بہت بڑی ٹریڈ کی اپرچونیٹی ملنے والی ہے یہ خیبر پاس ایکنومک کوریڈور بھی قبائلی ازلا کے لئے ایک گیم چینجر کے طور پر ثابت ہوگا اس کے علاوہ محمد ماربل سٹی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے قبائلی ازلا کے جو روزگار کے حوالے سے ہمارا ویجن ہے کہ ان کو ہم روزگار کے مزید مواقع دیں گے یہ چند چھوٹی چھوٹی تفاصیل آپ کو بتانی تھی کیونکہ آج ایک سال کمپلیٹ ہوا کہ خیبر پختون خواہ اسیمبلی میں قبائلی نمائندگی انشور کی گئی اور اس میں ایک سال میں خیبر پختون خواہ حکومت نے ترقیاتی کاموں کے ریکارڈ قائم کر دیئے میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور قبائلی عوام کو میں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ حکومت نے وزیرالہ محمود خان نے خیبر پختون خواہ کے جو تمام منتخب نمائندگان ہیں قبائلی ازلا سے ہو یا سیٹلڈ ازلا سے ہم سب نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ قبائلی ازلا کی جو سالہ سال سے محرومیاں ہیں ان کو ہم ختم کریں گے اور انشاءاللہ قبائلی ازلا میں جو ترقی کا دور شروع ہوگا وہ ریکارڈ ساس ترقیاتی کام ہوں گے جو انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا آپ سب کا بہت شکریہ